اسلام علیکم میاں والی پیجن کلب کے دوستو ہم آپ کے شوق اور ذوق کے لیے پہنچے ہیں وان بچرہ اور وان بچرہ ہم جس چھت پر موجود ہیں تو کے لیے خیل گروپ کے بہت بڑے نام استاد ملک جعوید آمان آفکلورکورٹ ان کے شاگرد ہیں ملک مشتاق وان بچرہ تو مشتاق کی چھت پر ہم پہنچے ہیں اس وقت دن کا تقریباً ایک بجا چاہتا ہے تو اس وقت ان کے صرف دو کبوتر بیٹھے ہیں اور تین کبوتر شو ہیں سامنے ہیں تو اس چھت پہ ہم اس وقت یہ آپ کے سامنے ان سب بیٹھے ہیں یہ دو ہمارے سامنے اور یہ چھت جو ہے پنجاب سطح کا جو ٹرنمیٹ ہے رانہ حامید اکبال وادہ سپر پنجاب چیمپئن اس میں بھی حصہ لے رہی ہے استاد ملک تارے کعوان فارمیسی اتحاد پیجن کلب کا جو ٹرنمیٹ ہے اس میں بھی ہے اور دوسرے جو مقامی یہاں پر پرنمیٹ ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں مشتاق خود ہی بتائیں گے تو یہ ان کی چھت جال پنجرے آپ کے سامنے اور یہ ہمارے ساتھ زبیر آہیر بھی موجود ہیں استاد حاجی ملک تارے کعوان فارمیسی گروپ اور یہ جی جی مشتاق بھائی ایک منٹ ذرا پہلے تو فلال اسلام علیکم کیا حال ہے مشتاق بھائی ٹھیک ہو خیر سیتھوئے ٹھیک ہے تو میں بے شک اردو میں سوال کروں آپ اپنی مرضی سے جواب چاہے جی کوئی پابند ہی نہیں ہے تو سنائیں جی کیسا شوک جا رہا ہے تو اس وقت کیا پوزیشن ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی شوک پورا ہو رہے ہیں اچھی پوزیشن ہے ماشاءاللہ وہاں بچرہ مہرخانی در آجائے جی جی بالے وچمی میں تونمیٹ میں بھی سے لیا ہے حاجی تارک صاحب فرمیسی علیدویت ہے یہاں جی رانہ حمدالی تونمیٹ ہے یہاں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی آپ کی شوک پوری ہو رہی تو ہم اپنی میند کریں اللہ صلی اللہ تو اب اس وقت چار آج چوتھی پرواز ہے تو تین پروازوں میں اب تک یعنی کہ جو تونمیٹ ہیں خاص طور پر ان میں کس پوزیشن پہ ہیں میں جی بالے تیودہ تقریبا چھویں نمبر کے جی وہاں بچنا آپ نے تونمیٹیں اتھے میں تری دنمبر تیودہ اچھا جی آج دی پرواز ہے جی انشاءاللہ بھی تو پروازیں تو ہیں تو یہ جو پروازیں ہیں سب تونمیٹوں کی ساتھ ہی ہیں جی ساتھ جتنے بھی تونمیٹ ہیں چاہے تو دوستو آپ شوک کا میار میاں والی زلے کا چیک کریں کہ وہاں بچنا ہمارا ماشاءاللہ ادھر اچھے شوکین ہیں لیکن جونئر ہیں اور یہاں شوک بھی جونئر ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ تونمیٹ جتنے بھی اڑ رہے ہیں گیارہ کبوتر اڑ رہے ہیں اور پروازیں بھی ساتھ ہیں یہاں پر کوئی کنسپٹ نہیں ہے تین اور چار والا تو یہ شوک سے شوک آپ یہاں کا دیکھ سکتے ہیں اور انفرادی مقابلے بھی ہیں آپ کے ماشاءاللہ تو کیا رزال جا رہا ہے انفرادی مقابلے کتنے گھروں سے ہیں کتنے گھروں کے ساتھ ہیں صرف ایک گھر کے ساتھ ہے اچھا ایک گھر کے ساتھ مقابلے ہیں انفرادی مقابلے ہیں مقامی طور پر بھی مقامی کتنے گھروں کے ساتھ ہیں چار پانچ گھروں کے ساتھ ہیں اچھا ان کے ساتھ رزالٹ گیا ہے اچھا مقامی جن کے ساتھ آپ کو برطری حاصل ہے تو اس وقت اب کیا پوزیشن ہے آج کی چوتھی پرواز میں ماشاءاللہ دو بیٹھیں دی بارہ داعتیں دو تین کبوتریں آئے کھڑے ہیں مقاہ باندھیں تو دوستو جی سن لیں آپ اور استاد ملک جوید آوان ان کے شگرد ہیں یہ اور ملک جوید آوان وہ شخصیت ہے کہ وہ جہاں بھی گئے ہیں پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ جس چھت پر بھی گئے ہیں یا اپنے شگرد جو ہیں ان کی کارکردگی بہت ہی بہتر رہی ہے حضرانہ سبدہ رکاش خلور کوٹ کو دیکھ لیں ملک مشتاق کو دیکھ لیں ان کی کارکردگی ہمیشہ ہی زبردست رہی ہے اور ابھی بھی تقریبا دو کبوتر بارہ کے بعد جوڑا بیٹھ ہے تو پچھلے سال کی کارکردگی کیسی رہی ہے تو پچھلے سال جی جو بیس سو اکیس جیٹ گزر ہے اس کے چیمپین ہے مشتاق تو وہ چیمپین استاد کے چیمپین کھلاڑی ہیں تو ہم آپ کو جو دو کبوتر ان کے بیٹھے ہیں ان کا شوکر آتے ہیں ہاں جی زبیر آئیر کیا جناب ٹھیکو سوڈے جی زبیر آئیر تو اپنا شوکر کہاں پہنچا ہے انشاءاللہ نیکس سال کی یہ صرف مرگوں میں یا بھی انشاءاللہ نیکس سال یہ کھولیں اٹھائیس نمبر اٹھائیس نمبر ہمارا جوڑا ہے کانے والا یہ کس وقت بیٹھا ہے جی یہ بارہ دس آج بارہ دس پہ بیٹھا ہے ویسے اس کی پچھلی پروازیں کیا ہیں اٹھائی پونے ترہا ہے اٹھائی پونے تین یہ جی اوٹر آپ دیکھیں بارہ دس بیٹھا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بارہ دس بیٹھا ہے یہ فریش ہے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آج اڑا ہی نہیں ہے تو کیا کھلا رہے ہیں جو اینجی یہ مشتاق بھائی مشتاق بھائی جیسے کہ آپ ماشاءاللہ کافی عرصہ سے کبوتر پروری میں ہیں تو لوگ صرف استاد اسی چکر میں کرتے ہیں کہ استاد کھیل پانی تو کیا صرف کھیل پانی کا عمل دخل ہے یا کبوتر بھی اچھا ہونا ضروری ہے کبوتر بھی اچھا ہونا ضروری ہے کتنا اچھا ہونا ضروری ہے بہت اچھا ضروری ہے کبوتر اچھا ہوگا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے استاد ملک جوید اوان کی شاگیردی اختیار کی ہے اور اس پروگرام میں میں بھی آپ کے پاس تشریف لائے تھا یہاں بچرہ میں تو اس کے بعد ان کی سرپرستی کے بعد آپ کے کھیل میں کتنا نے کھا رہا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ اللہ دیکھ ٹھیک ہے تو اچھا میں برداؤ کی تو کیا کارکردگی رہی ان کی ان کی پچھنے سال اچھی کارکردگی چیمپئن بنہ اور انفرادی مقابلے بھی تھے انفرادی مقابلے سب جیتے ہیں پچھلی ہوا کتنے گھروں سے چار گھروں سے سب کچھ جیتے ہیں ہیٹ سارا ہوں جیتے ہیں پچھلے چار گھرنا میری عباد میں جیتے ہیں تو دوستو جی ملک مشتاق نے پسلا جو تھا 221 اس میں کلین سویپ کیا جی تو عمر خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو عمر خان سنائے کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ ملاقات میرے خیال میں یہاں مادی ہے چار نمبر چار نمبر جی آپ چار چار پانک بجے پرواد ہیں میرا دب والا جو دب والا آج بیٹھی ہے بارہ دست اور اس سے پہلے جو چار بجے بیٹھی چار بجے بیٹھی ہے جی تو دوستو یہ جو ابھی تک دو کبتر اتر رہے ہیں مشتاق وہاں بجھ رہے ہیں کہ یہ بھی مادی جو ہے ان کی تک بند چار بجے تک بھی پرواز دے چکی ہے اب جو پرنامیر جاری ہے تین پرواز اڑ چکی ہیں ابھی کبوتر شو ہیں لیکن بہت انچے ہیں چار چار کبوتر شو ہیں مشتاق کے تو انشاءاللہ تو مشتاق بھائی آپ یہ جو مادی ابھی آپ نے دکھائی ہے تو اس کا جو ماں باپ وہ یہاں موجود ہے بس وہ سامنے وہ دکھائیں آپ کو ہم دکھائیں جی وہ مادی جو ابھی بتا رہے ہیں تو مشتاق اس کا بھی آپ کو بریڈر جوڑا اس کا بھی آپ کو شوک کرواتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ہمارا شوک کبوت پروری کے سورج جو ہے انتہائی اپنی آب وطار شوئی کی گرمی میں چار نمبر جو مادی جو رہی ہے اس کا ماں باپ ہے پہلے ہم آپ دکھا دیں کہ یہ صرف جال پنجرے میں پھر آپ اس کے آنکھ پر کندر شو کرو بریڈر جو رہا بریڈر آئیم رکھ رچھ ساری میرے سیکھ گئے شاک بھائی اس مادی آپ دوستو یہ دوستو مادی آپ کے سامنے ہے تو اس کا ہم آپ کو پر دکھا دیں یہ بریڈر جو رہا ہے اور اس بریڈر کے اس سے پہلے بھی ٹونہ میٹ جو ہیں ان میں بھی بچے اڑھے پہل جی جی بچے اکور اٹھے کھل ہے جی چار نمبر ایک جو ہے اب جی اس میں بچے تو 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 دوستو یہ ان کا بریڈر جوڑا ہے تاب جوڑا جس سے کہ آپ شوک آ رہے ہیں ملک مشتاق وہاں بچنا گا یہ آپ اس کی آنکھ دیکھ لیں چھوڑ دیں نرد اسے بل بس یہ نار ہے آپ کے سامنے دیکھ یہ کبوتر کہاں سے آپ نے حاصل کی مشتاق بھئی یہ میں نے جوڑا خریدا تھا اچھا یہ پپلا سے خریدا کی ہے یہ آپ کو دو بچے اچھا اچھا تو جو بچے اچھا وہ بیٹھی ہے یہ آپ اس کو اس کی آنکھ آپ کھا رہے ہیں ہم دوستو آپ کے شوک اور ذوک میں اضافہ ایک تابند جوڑا اور دیکھیں کہ تابند جوڑا یہ مشتاق علی تو علی بیٹا آپ کو شوک ہے تو آپ کو کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں 6 میں بیٹا اکثر میں خود کبوتر پرور ہوں اور یعنی کہ آنکھ کبوتروں میں کھولی ہے تو والدہ جو ہوتی ہے نا وہ کبوتروں کے خلاف ہوتی ہے تو آپ کی والدہ کیا کہتی ہے کبوتروں کے بارے میں کیا کہتی ہے کبوتر نا نا پڑھ پڑھائی کرو تو پڑھائی ساتھ 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 پڑھائی جب ساتھ ساتھ پڑھائی زبردست کرو پھر امی کو کہیں کہ میں پڑھوں گا بھی صحیح لیکن کبوتروں کا شوق ساتھ ساتھ لیکن پڑھنا ضرور ہے پہلے پڑھائی ہے تو کون سے کبوتر پسند ہے آپ کو دوستو جی آپ نے شوق کیا تو انشاءاللہ کبوتر جب مشتاق کے کوئی ایک دو نیچی آئیں گے تو کبھی ہم آپ کو شوق کروائیں گے تو اجازت چاہیں گے